اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے عدا کرنا ہوگا مثلا میری عمر چوبیس سال ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ آپ کی عمر آج چوبیس سال جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں چوبیس سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے اندازہ کرو ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی مثال کے طور پر بارہ سال سے سب پر ہوتی نہیں ہے جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں اب یہ چوبیس سال والے جو ہیں میں ایک فور اگزامپل بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ان چودہ سال میں بالغ ہوئے نماز فرض ہوئی چودہ سال کی عمر سے چودہ سال سے لے کر چوبیس سال ان کی عمر ہے آج تو کتنے سال ہوئے دس سال اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان دس سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی ہو سکتا ہے آدھا کر لو اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی عشاء چھوٹی ہوگی اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا اثر یا زہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان دس سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے مغرب کی نماز مغرب کی نماز اس میں سے آٹھ سال تو پکا پڑا ہی ہوں شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ دو سال کی ہوں گی اثر کی نماز اور زہر کی نماز میرے خیال سے میں نے چھ سال تو پڑا ہی ہوں یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ چھ سال کی بن سکتی ہیں چار سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو چار سال کی بن سکتی ہیں تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی دو سال کی زہر اثر کی چھوٹی ہوئی چار سال کی ہوگی چھ سال پڑا ہوگا اور چار سال چھوٹی ہوگی اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ دس سالوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑی ہوں گی نو سال تو میری فجر باقی ہوں گی اور عشاء کو آدھا کر لو تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا اچھا ہے کہ آپ نے چوبیس سال کی عمر میں سوال کی آئے اب ساٹھ سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے اب مثال کے طور پر فجر کی آپ کی آپ نے اندازہ کر لیا دس سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ نو سال کی چھوٹی ہوں گی میں نے شاید ایک سال کی پڑھی ہوں گی یہ آپ کے اوپر ہے میں اگزامپل بتا رہا تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کیلئے قضا نمازوں کی اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی دن میں پچاس پچاس رکعتیں پڑھ لی پچاس رکعتوں کا مطلب ہوا پچیس دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اب اس میں شریعت میں آسانی بھی تمہیں دی ہے قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے فجر کی دو رکعت قضا زہر کی چار رکعت قضا اثر کی چار رکعت قضا مغرب کی تین قضا عشاء کی چار فرض اور تین ویتر کی قضا کل ملا کر کے کتنی ہوتی ہیں بیس رکعت بیس رکعتیں دن کی ہوتی ہیں لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں کون سے دن کی سنیچر کی اتوار کی پیر کی منگل کی کون سی ہیں ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے اس کے لئے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں اے اللہ میں اس فجر کی دو رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے کیا نیت کریں گے آپ میں نے اس فجر کی دو رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے ہر دو رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو کیونکہ جب وہ عدا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی تو نو سال کی قضاء ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے زہر کی بھی کرنا ہے یہی میں نے اس زہر کی چار اکات فرض نماز قضاء کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے یعنی ترتیب میں آپ جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی اب مثال کے طور پر سو نمازیں آپ کی ہیں آپ نے نیت کر لیا میں نے اس زہر کی چار رکعات فرض نماز خضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے تو پہلے نمبر والی ہو گئی اس کے بعد 99 بچے لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب کو کون سے نمبر پر آ جائے گی پہلے نمبر پر آ جائے گی یہ نہ پھر سے تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ سو پوری نہ ہو جائے نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی خضا کے لیے اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو رکعاتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے یعنی اس طرح کہ آپ کو مختصر کر سکتے ہیں ہاں مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا آپ اِنَّا آتَيْنَا اور قُلْوَ اللَّهُ آتھ پڑھ رہے ہیں چھوٹی سورتیں پڑھ رہے ہیں یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعات میں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز میں دو سورتیں پڑھیں اور تسبیحات جو ہیں رکعہ اور سجدے میں وہ تین تین پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اتنی مقدار تو آپ کو رکعہ اور سجدہ کرنا ہی ہے لیکن اتحیات میں بھی تشہود پڑھا انگلی اٹھا گا درودِ ابراہیمِ اور دعاِ ماسورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی تو یہاں اور شاٹ کر دیا گیا ہے قضاء کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضاء مکمل کر سکتا ہے جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے بڑاپے میں انتظار مت کرنا کسی بوڑے کو میں نے قضاء کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضاء کر کے گیا ہو بہت کم بڑاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئیں کیوں اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں کہاں قضاء کریں گے نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے طاقت ہے آپ روزانہ آپ اپنا ایک وقت لے لو گھنٹا دو گھنٹا میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضاء مکمل کر لوں چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صحابے ترتیب ہو جاؤں صحابے ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں پانچ سے زیادہ نمازیں قضاء نہ ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضاء ادا نہ ہو جائے صحیح ہے اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑ رہے ہیں کوئی جو ہے حاجت کی نماز کوئی توبہ کی نماز اشراق کی نماز اوابین کی نماز کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں تو اگر فرض باقی ہیں قضاء تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی نہیں قبول ہوں گی فرض جو ہے وہ کرز ہے تمہارے اوپر اور نفل جو ہے یہ حدیعہ ہے کرزہ پہلے دو حدیعہ بعد میں دو پہلے کرز ادا کرو تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر موقعہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر میں آپ کو دور کا نفل ملتے ہیں نا بارہ میں سے چار سنت موقعہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے چار فرض ہے اس کے بعد دو سنت موقعہ وہ تو ہوں گی دو جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضاء پڑھ لیں اثر میں جاتے ہیں چار سنت پہلے ہے وہ غیر موقعہ ہے اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی چار رکعہ زہر یا اثر کی قضاء پڑھ لیں مغرب میں بھی دو نفل آپ کو ملتی ہیں وہاں پر بھی آپ اپنی قضاء پڑھ سکتے ہیں اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی دو رکعہ قضاء عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے چار رکعہ سنت غیر موقعہ اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں چار رکعہ اور بعد میں جو ہے دو نفل دو نفل چار نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد وہ چار رکعہ کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی ویتر کی قضاء پڑھ لیں تو اس طرح سے آپ کی عدہ نمازوں کے برابر ہی جو ہے پہلے کی قضاء بھی برابر ہوتی چلی جائیں تو نفل اور غیر موقعہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے پہلے کی جگہ پہلے کی